مصیح یسو کے بابرکت قادر اور قوی نامے پاسٹر مقصودگل کی طرف سے مقدس محفل کو اور اس کے تمام مہمبران کو گریس بیبل فیلوشف مینسٹری کو اس کے تمام مہمبران کو چیرمنٹ صاحب کو تمام کلیسین کو تمام پاسٹر سربان کو اور پریئر گروپ مسیحی گروپ جتنے بھی گروپس ہیں جتنے بھی ڈنومنیشن ہیں آج صبح کا سلام قبول ہو میرے جیزوں میں ارزانہ کی طرح آج بھی چند آجات پڑھ کر آپ کے لئے دعا کروں گا ہمارا جو ٹاپک ہمرزانہ یسو مسیح کی شان میں اس کا کلام پڑھتے ہیں کیونکہ اسے ہم دل سے سخصی نجات ہندہ قبول کرتے ہیں تو آج جو ٹاپک ہے وہ ہے یسو خدا کا مہیا کردہ برہا ہے وہ بے اے برہا جیسا کہ خدا نے دنیا سے ایسے محبت رکھی تو اس نے اپنا کلوتا بیٹھا بخشا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ وہ ہمیشہ کے زندگی پر یسو مسیح اس دنیا میں زندگی دیکھ کر آیا اور اس نے اپنی قربانی دے کر زندگی عطا کی گئے تو آجیے میں یہ ہونا ایک باب اس کی ایک آیت پڑھوں گا انتیس آیت ہے دوسرے دن اس نے یسو کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا برہا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے خدا کے مقدس پاک کلام کے پڑے سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو میرے سیزو جتنے بھی مسیح قوم ہے جتنے بھی مسیح کو مانتے ہیں وہ مسیح قوم میں ہیں یا قوم سے باہر ہیں ہر گھٹنا اس کے آگے جھک جاتا ہے خواہ آسمانیوں کا خواہ زمینیوں کا خواہ پتار میں ہر جگہ اس کا ہی اس کی حکومت ہے اختیار ہے کیونکہ یہ اختیار اس کے آسمانی باپ نے اسے دیا جب اس نے اس کی وفاداری کی اس کے حکموں کو ماننا اور جسم اسی دنیا میں رہ کر یہ ہی کہتا تھا کہ جو میرا باپ کہتا ہے میں وہ ہی کرتا ہوں کیونکہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں تو اسی لئے جیسو کو وہ بے اہبرہ کہا گیا ہے کیونکہ جیسو مسیح کی زندگی میں کوئی غنا ثابت ہی نہیں کہا چکا اس لئے اسے بے اہبرہ کہتے ہیں اور وہ پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں آدم سے لے کر اب تک سب نے اس دنیا سے رہلت کرنی اور رہلت کر گئے اور جس جس نے رہلت کی جو جو اس دنیا میں آیا اور گیا سب قبروں میں ہیں لیکن میرا یسو قبر میں گیا لیکن اس نے موت اور قبر پر فتح پائی اور اب وہ زندہ ہے اور باپ کے دینے ہیں اور پھر یہ کہ وہاں سے پھر آنے والا بھی ہے یہ بھی اس کا وعدہ ہے اس لئے میرے حضرت جو ہم اسے اپنا سکسی نجات ہندہ قبول کرتے ہیں اور یہ سمسی کی پدائش سے پوری زندگی کی باتیں پوری زندگی کی پیشن گوئی ہیں پرانے اہدنامہ میں لکھے گئے ہیں میں آپ کے سامنے یہ سایہ اس کا اس کا ترپن باپ چھے اور سات آیت پڑھوں گا خدا کے کلام میں یوں لکھا گیا ہے خدا مد نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لاتی آلیلیلیہ اس بات پر غور کریں کہ مسیح کے آنے سے پہلے کچھ لوگ ساڑھے ساتھ سو کہتے ہیں کچھ چار سو چار جو بھی ہے یعنی یسایہ نبی کے دور میں یسایہ نبی نے اپنے کلام میں یہ بتایا ہے اور یہ بات سچ ثابت ہوئی ہے اس لئے یسو نے کہا کہ میں الفہ اور امیگہ ہوں میں ابتدار انتہا ہوں میں اول اور آخر ہوں اور یہ سچ ہے یسو ہی سب کچھ ہے تو آجے دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں خدا مد نے ہماری سب کی بد کرداری اس پر لاتی وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور مو نہ کھولا جس طرح برہ جسے زبا کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترانیواروں کے سامنے بے زبان ہے اسی طرح وہ خموش رہا حال اللوش خود آپ نے دیکھا کہ جب یسو مسیح کو سولی دیا گیا اس نے کوئی شب نہ بولا کوئی بات نہ بولی صرف سات کلموات ہیں جو یسو نے سولی پہ ادا کی گئے میرے عزیز جو یہ جو میں نے ابھی پڑا ہے اور سیم ایسا ہی ہوا ہے جسو مسیح کو سولی پہ مار رہے ہیں تانے دے رہے ہیں گالگیں دے رہے ہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں لیکن وہ کچھ نہ بولا اس نے کہا آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں میرے عزیز اتنی برداشت اتنا صبر کیا اور کوئی انسان کر سکتا ہے نہیں اس کی اس برداشت بے عیب ہونا خدا کی وفاد داری کرنا دنیا میں رہ کر اس پر کوئی گناہ نہیں ثابت کا سکا ان ساری باتوں کو اور پھر اس نے موت برداشت کی ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے میرے باپ آپ کے اسمانی باپ نے اسے اختیار دے دیا اس نے اسے اختیار دیا اس نے کہا میں تجھے اسمان اور زمین کا اختیار دیتا ہوں میرے چیزو کتنی بڑی بات ہے اب ہم یسو نام سے جو کچھ مانگتے ہیں وہ ہمیں دیتا ہے سب سے بڑھ کر ابلیس کا جو مقابلہ ہے بغیر یسو کی ہم کاری ہی نہیں سکتے یسو نے کہا جب تم اس کا مقابلہ کرو تو یہ تم سے بھاگ جائے گا سو اصل ہماری جنگ جو ہے وہ ہمارے مخالف سے ہے ہم نے جنگ کرنی ہے یہ زندگی جنگ ہے اور جو آخر تک برداشت کرے گا وہ ہی نجات پائے گا اس لگے میرے عزیز ہو یسو خدا کا مہیا کرتا برہ ہے کلام تو بہت زیادہ ہے اگر پڑھتے رہیں تو ہماری زندگی ختم ہو سکتے لیکن خدا کا کلام جو سچ اور برحا کہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا جیسے مسیح اس دنیا میں آیا یہ سے لگے کہ ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہمیں گناہ سے مخلصی دے ہمیں ابلی سے مخلصی دے اور ایسا ہے ہم نے نجات پائی ہے مخلصی پائی ہے کیونکہ اس برے اس برے نے ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لی گیا ہے میرے عزی جو جب یہ مسیح زمینی مشن پہ نہ تھے تو اس وقت بکر و چتروں کی قربانیاں دیتے تھے تو جب وہ اس دنیا میں آئے نیا اہد بندہ یہ مسیح آیا تو اب ہمیں ہم جو مسیحی قوم ہے وہ قربانیاں نہیں دیتی کیونکہ ہماری خاطر وہ برہ قربان ہو گیا آئیے عبرانیوں میں چند ایزات پڑھوں گا عبرانی نومباب اور اس کی بارہ ایسے لکھا ہے اور بکروں اور بچھروں کا خون لے کا نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مقام میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور عبدی خلاصی کرائی اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے غنہ اٹھانے کے لئے قربان ہو کر ان کو دکھائی دے گا جو اس کی ادرہ دیکھتے ہیں خداوند کی قرام پڑے جانے پر اس کی برکت ہو دیکھیں میرے عزیزو جیسو نے ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھایا سوری پہ چڑھا اور زندہ ہو کر اسمان پہ ہے اور وہاں سے پھر آنے بہت